اللہ امو اللہ www.islamic.com لیکن موسیٰ علیہ السلام لادلے نبی تھے زد کر لیتے تھے کہنے گئے نا یا اللہ ایک وریتہ بھی کھا تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں یہ پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں وہ سہ گیا تو تو بھی سہ جائے گا فلمہ تجل ربہو للجبل واللہ کی تجلی پڑی پہاڑ پر جا لہو دکا پہاڑ تو ریت بن گیا وخر موسیٰ سعقا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور ہوش آیا چالیس دن کے بعد فلمہ افاق قال سبحانکتنی توبتو علیک جب ہوش آیا تھے کہنے کے یا اللہ بس واقعی سچی بات ہے تیری کہ آگے ہی تو نظر آئے گا یہاں نظر نہیں آسکتا ہے اور اپنے محبوب کے ساتھ کیا کیا ہے اسی کرتے اور تحمد میں اٹھایا اور برراک باہر کھڑا کیا برراک صرف آپ کو بیت المقدس چھوڑنا ہے آگے نہیں آپ کو لے کر فلسطین پہنچا ہے مسجد اقصہ میں آپ کو اتارا ہے آپ نے دو نفل پڑے اس کے بعد برراک کی جوٹی ختم چونکہ دنیا دارالاسباب ہے تو یہاں سبب کو اختیار کیا گیا سواری ہے اب اوپر والا جہان اللہ کی قدرتوں کا جہان ہے تو وہاں سبب کی ضرورت نہیں تھی وہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو لے کر گئے جبریل ساتھ تھے لیکن کیا آپ جبریل کے کندے پر سوار ہو گئے یا پروں پر بیٹھ گئے یا جبریل نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا یا آپ کو دونوں بازوں پہ اٹھا لیا یا آپ کے ساتھ رسہ باندھ کے اپنے ساتھ جوڑ لیا یہ ایسا نہیں ہے جبریل اپنی رفتار پہ جا رہے تھے اور ہمارے نبی اللہ کی قدرت سے اوپر جا رہے تھے اور ایک یہاں جو رب نے اپنا دکھایا ہے نا اپنے نبی کا استقبال وہ بتاتا سبحان اللذی اسرہ بے عبدی ہی اسرہ بے عبدی ہی ادھر اسرہ ادھر بے عبدی ہی عربی گرامر کے مطابق اگر اسرہ ہو تو با نہیں آنی چاہیے سبحان اللذی اسرہ عبدہو ٹھیک ہے اور اگر بال آتا ہے تو الف نہیں آنا چاہیے سبحان اللذی سرہ بے عبدی ہی پھر یوں ہونا چاہیے یہ الف اور با جو اللہ نے ملایا ہے نا اس میں اپنے نبی کی شان اور عزت کو ہمیں سمجھایا ہے اللہ اترنے سے چڑھنے سے پاک ہے آنے اور جانے سے پاک ہے جگہ سے پاک ہے زمان و مکان سے پاک ہے وہ وہو معاکم اینما کنتم وہ ہماری شارق سے زیادہ ہمارے قریب ہے اتنا دور ہے کہ دیکھنا چاہو تو لا تراہ العیون آنکھ دیکھ نہیں سکتی سوچ کے گھوڑے دوڑانا چاہو تو لا تخالتوہ الذنون خیال اس تک پہنچ نہیں سکتا اور اسے ڈھونڈنا چاہو جو نظروں سے بھی دور ہو خیال سے بھی دور ہو کہاں ڈھونڈیں گے کہ ڈھونڈنا چاہو تو اقرب علیہ من حبل الورید کہ میں تیری شارق سے بھی زیادہ تیری قریب ہوں ادعونی استجب لکن تو مجھے پکار جواب دوں پکار نہ سیکھ لے پکار نہ سیکھ لے دیکھنا تم نمبری غلط ملاو تو اگلہ کیسے ہیلو کرے گا نمبری غلط ڈائل کیے جا رہے ہو تو ہیلو کہاں سے ہوگا تم نمبر ملاو ساتوں آسمان کے دروازے کھل جائیں گے تمہاری گھنٹیوں سے اور اللہ کی لبیک کی صدا سے کائنات گونج اٹھے گی نمبر صحیح میں لاؤ ڈائلنگ وہ کیا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ یہ نمبر اللہ نے دیا ہے یہ نمبر میں لاؤ میرے حبیب کی زندگی میں آ جاؤ پھر مجھے پکارو پھر دیکھو میں لبیک کیسے کہتا تو اسرہ بے عبد ہی علی فرباہ کا جو جوڑ ہے یہ 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 میں نے پہلے بتا دیا اللہ آنے جانے سے پاک ہے اترنے چڑھنے سے پاک ہے لیکن اللہ خود کہتا ہے کہ میں تحجد کے وقت پہلے آسمان پہ آ جاتا ہوں اور اللہ خود کہتا ہے کہ رمضان میں میرا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے جبکہ اللہ آنے جانے سے پاک ذات ہے اس کا مطلب اللہ جانے اللہ کا محبوب جانے اسرہ اور با علی فرباہ کا مطلب یہ ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لینے کے لیے خود زمین پر آیا یہ مطلب ہے جیسے میں گیا ہوں تو آپ لوگ مجھے سٹیشن پر لینے آئے ہوئے ہیں یہ کسی کو عزت دینی ہو تو آگے بڑھ کے استقبال کیا جاتا ہے اللہ آیا نہیں اللہ آنے جانے سے پاک ہے تعبیر ایسی ہے کہ ہم خود لے کر گئے اللہ لے کر گیا اس لیے میرے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے کہ آپ جبریل کے گندے پر ہاتھ رکھنے گئے جبریل نے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا ہے اللہ کی قدرت کے ساتھ اوپر اللہ نے آپ کو اٹھایا ہے اس لیے علیف اور با کا جو جوڑ ہے یہ یہ بتاتا ہے کہ گویا اللہ یوں کہہ رہا ہے اللہ آیا نہیں عزازی طور پر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خود لینے آیا تھا پہنے محبوب کو پہلا آسمان اگر پانچ سو میل کا غلاف ہے ہوا کا پانچ سو میل پانچ سو کلومیٹر اگر آپ پانچ سو کلومیٹر کے اوپر چلے جائیں گے تو آپ پھٹ جائیں گے چونکہ آپ کے اندر جو پریشر ہے وہ آپ کو پھاڑ کے رکھے ہر انسان مر دورت کے اوپر دو سو اسی من ہوا کا پریشر ہے اس کو پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے میرے اندر ایک پریشر بنا ہوا ہے جب میں وہ اس کو ہوا کے غلاف کو پار کروں گا تو میرے اوپر سے وزن ہٹ جائے گا جو ہی وزن ہٹے گا اندر کا پریشر مجھے پھاڑ کے پرزے پرزے کر دے گا اس لیے خلائی لباس پہنایا جاتا ہے جس میں وہ پریشر فرضی طور پر کریٹ کیا جاتا ہے اللہ نے میرے اپنے حبیب کو کرتے اور تحمد میں اٹھایا اور پانچ سو کلومیٹر نہیں آسمان پر ہی پہنچا دیا آگے آدم علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں پھر دوسرے آسمان پر پہنچایا تو عیسیٰ یحیٰ زکریہ علم السلام استقبال کر رہے ہیں پھر تیسری آسمان پر پہنچایا تو یوسف علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں پھر چوتھے پر پہنچایا تو عدریس کھڑے ہوئے ہیں پانچ میں پر حارون علیہ السلام کھڑے ہیں چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں ساتھ میں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں ساتھ میں آسمان سے صدرت المنتحہ پر جا کر جبریل مطلب باؤنڈری بارڈر آ گیا بارڈر آ گیا کہا جیے یا رسول اللہ اگلا میرے کل نہ پاسپورٹ ہے نہ ویزا آج کی زبان میں نہ میرے کل پاسپورٹ ہے نہ ویزا اگر میں ایک یہ اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں اس سے اوپر اللہ نے اٹھایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا کس طرح ارش کے اوپر پہنچایا پھر ستر ہزار نور کے پردے ہٹائے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے اللہ اللہ